ایک نگری میں یہ نیم تھا پرانے زمانے کی بات ہے کہ رازہ چنتے تھے وہ لوگ دس سال کے لیے چنتے تھے دس سال تک وہ رازہ راز کرتا تھا تھاٹ کرتا کیوں بادشاہ ہوتا بادشاہ کہ تو سب کے سب عدین ہوتے ہیں وہ جو چاہے کرے ہر پرکار کی آزادی ہر پرکار کی اس کے لیے خوشیاں اس کا موں سے نکلے ہوا سابدی قانون دس سال تک جو بھی بنتا بڑے تھاٹ بھوکتا اور بڑے آرام سے اپنی زندگی کو وسر کرتا لیکن ان کا اگلا لیم یہ تھا کہ دس سال کے بعد میں اس رازہ کو اس گاؤں میں نہیں رہنے دیتے تھے ایک بہت بڑی ندی گاؤں کے پاس بیٹھتی تھی اور اس نے ندی کے پار بہت ایک بھیانک جنگل تھا اور اس جنگل میں بھیانک جانور رہتے تھے اس کو ندی کے پار اس کے دس سال کے بعد اس جنگل میں چھوڑ دیتے تھے تب جنگل میں جاتے ہی پتا تھا کہ وہ جنگلی جانور ان کو مار کے کھا جاتے تھے دس سال تو آرام سے رہتے لیکن دس سال کے بعد میں ہم کی حالت خراب ہوتی تو دس سال تک جو ایس بھوگتے وہ چنتہ نہیں کرتے کیا ہوگا لیکن جب اس کو لے جاتے دس سال کے بعد میں پکڑ کے لے جاتے مرضی سے کون جاتا ہے اس کو پکڑ کے لے جاتے تو روتا چیختا چلاتا جاتا چھوڑ دیو مجھے میں اب کچھ نہیں ہوں مجھے معاف کرتے ہو بھائی نیم ہے نیم کے مطابق دس سال رازہ رہا اب تو ندی کے پار جانا ہی پڑے گا تو رہ نہیں سکتا ندی کے پار جاتے ہی چھوڑتے اور چھوڑتے ہی ان کی زیون لیلہ ختم لیکن ایک رازہ بڑا چطر اور شانہ تھا اس نے کیا کیا کہ دس سال کا اس کو ساسن کرنے کا موقع ملا اس دوران میں کیا کیا کہ گدی پر بیٹھتے ہی اس نے لوگوں کو حکم دیا کہ ندی کے پار جاؤ جنگل کے بیچ میں جنگل کو صاف کرو اور جنگل کو صاف کر کے اس میں بڑے بڑے مکان بناو پانی کی شویدہ کرو وہاں رہنے سے نلائے کے جگہ بنا دو اور ان کے وہاں جا کے رہنا بھی شروع کرو دس سال میں اس نے پوری بستی بنا دی وہاں پہ اور لوگوں کو بھیج دیا پہ لے رہنے کے لیے اور جب اس کے دس سال کا ساسن کا کام پورا ہو گیا اور جب اس کو لے کے چلنے لگے لوگ لوگوں کو نہیں پتا تھا اس نے کیا کر لیا دھنڈورہ نہیں پیٹا اس نے یہ سب گپ چپ کر لیا جب لے جانے لگے تو بڑا ہستہ کھیلتا ہوا جا رہا لوگ غیران کیا رہے کہ دیکھو اور لوگ تو پہلے جتنے گئے وہ تو روتے چکھتے جاتے تھے شکاید کرتے تھے اور یہ تو ہستہ کھیلتا ہوا جا رہا کیا بات ہے تو اس نے لگے کہ آپ سے ایک بات پوچھیں بھولے ہاں بھولو کہ آپ سے پہلے جو یہاں سے گئے وہ تو بڑے پریسان دکھی ہو کے جاتے تھے کیونکہ ان کو پتا تھا یہاں سے جاتے ہی موت ہو جائے گی کہنے لگیا میں ان کی طرح سے مورف نہیں میں نے اپنے بھویسے کے بارے میں پہلے ہی سوچ لیا تھا اپنا فیصلہ کر لیا تھا بھولا کیسے کیا کیا آپ نے کہ ندی کے پار میں نے ایک سندر بستی بسا لی ہے اس میں پہلے ہی لوگوں کو رہنے کے لیے بھیج دیا ہے میرے سے پہلے ہی وہاں لوگ رہتے ہیں اور ان کو کوئی کسی پرکار کی چنتہ بھائی نہیں ہے اتنے لوگ رہنے کے بعد جنگلی جانور بھی کہیں دور بھاگ گیا نولیہ بھوم کے بیچ میں ہی میرا مکان ہے بہت سندر مکان ہے میں وہاں جا کے تھاٹ سے رہوں گا اور تھاٹ سے میری زنگی پوچھ رہے گا کہنے کا مدد بھی انسان کا چولہ جو ہمیں ملا ہے یہ گنتی کے دنوں کے لیے ملا ہے ہم جو سے رازہ کے بھانتی ہیں ہمیں بھی پوری آزادی ہے ہسو کے لوگ کھاؤ موز کرو مستی کرو کچھ بھی کرو کون منا کرتا ہے مرجی کے مالی کو جو چاہو کرو لیکن بھویشے کو اگر نہیں سوار ہو گئے جنگلی جانور ہمارے کھوٹے کرم ہیں وہ کھوڑے ملیں گے جب یہ شریف چھوڑ کے یہاں سے جائیں گے ہمارے کرموں کا پڑ بھوگنے کے لیے ہمیں تیار رہنا چاہیے وہاں پر دنڈ ملے گا ہمارے کھوٹے کرم کیے گا پاپ کرم کیے گا لیکن جنہوں نے اچھے کرم کیے ہیں ان کو سورک بیکنٹ مل جائے گا لیکن سورک بیکنٹ پا کے بھی جاتا کچھ ہونے کی ضرورت نہیں ہے وہ سورک اور بیکنٹ بھی کتنے دن کے لیے ملیں گے جتنے دن تم نے اچھے کام کیے ہیں اتنے دن کے لیے ملیں گے